اور مشکل دیکھ کر ڈیڑھ میز سے بھات جانا یہ ملکفوں کا طریقہ ہے عاشقوں کا طریقہ یہی ہے یا رسول اللہ حکم کریں یہ تو یک کسر و کسرہ کے ساتھ جنگ چھڑ کے رکھیں گے حکم کریں پہرے غمات تک گھوڑوں کے جگر پر لاتے رکھیں گے ہم کوئی قوم موسیٰ ہے جو کہیں جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو یا رسول اللہ ہم تو وہ آپ کے غلام ہیں طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو وہ سو جس نے پایا انہی کے جگر میں زمین اور آسمان بھی منتظر رہے کہ کب حضور کے غلاموں نے آنا ہے اور کائنات کی ہر نظم اور بزم تبدیل کر کے رکھتے نہیں میں آگیا ہوں سٹیج بھی لگیا ہے اور آپ بھی آگئے ہیں اگر حضور کی بات سننی ہے تو پھر ایسے نعرہ نہیں کرتے اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو میں تقریباً آپ سے زیادہ تھکا ہوں لیکن ذوق مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رکھتے میں تو تھکا نہ کرے لبے کنارہ لگانا ہے تو پتہ لگے کہ ہم بلوچستان کی دھرتی پر پیٹھے ہیں اور بلوچ تو ویسے اسلام کے بہت زیادہ قریب ہیں ایسی بات ہے یا نہیں اما اقبال کہتا ہے اقبال کہتا ہے دو چیزیں بیانا کرتا ہے کہتا ہے انسان تلیر ہوتا ہی اس وقت ہے جب سینے میں محبت رسول ہوئے ہیں اور اسی صوبے میں ملاد النبی کے دلوس میں اگر سو بھی شہید کر دیے جائیں تو ہزاروں پھر ایک ہفتے بعد آ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ لبے بام بھی بکارا سرے دار بھی سدا دی میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگنے جو حضور کی محبت میں شہادت کے جام پی گئے انہوں نے تو اپنے خون کے دیے جلا کر چراہاں کیا اور جشنے ملاد النبی منایا اور ہم بھی آئے بیٹھے ہیں اور یہ کہنے کے لئے آئے بیٹھے ہیں کہ تم غلط فہمی کا شکار ہو حضور کے نام پر تم ایک یہ جناب سو لے کر بات کرتے ہو کہ ملاد نہیں ہوگا حضور کا ذکر نہیں ہوگا ہمارا امام بتا کر گیا ہے کروں تیرے نام پہ جاؤں فیدا نہ بس ایک جان دو جہاں فیدا اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں حضور کا ذکر کوئی روک سکتا ہے بھئی کیا مطلب اور بے وکوفو اسلام تو وہ ہے کہ حضور کے مقابلے میں اگر ابو جال آ جائے نہ وہ بھی مکہ کا سردار اور ابو الحکم بھی کہلواتا ہو اسلام تو پھر اتنا غیرت مند ہے کہ وہ بچوں سے ابو جال کو مروا دیتا ہے اور حضور کا ذکر یہ تو نہیں رکھ سکتا یہ تو جناب مکہ کی گلیاں ہو تبتی ریت ہو سینے پر پتھر پڑے ہو پھر امیہ کوڑے پر تھا رہا ہو پھر پوچھے کہ ہاں بھئی سنا بلال کیا حال ہے تو حضرت بلال کہے مارو 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 مکہو تے میرا عشق نشے بچایا کہے کہ تو اس حالت میں پوچھتا ہے کہ حضور کا دامن رحمت چھوڑ دوں گا ہاں یہ تو تین سو تیرہ ہو تو بدر میں جا کر بھی نہیں بھولتے یہ تو بہتر کربلا میں دے کر بھی حضور کا دامن نہیں چھوڑتے یہ تو گولیاں پرس رہی ہو اور شل پرس رہی ہو پھنڈی راتیں ہو فیضاباد کا مقام ہو اور پھر بھی سامنے بیٹھ کر کہتے ہیں سکم کرے گر آ ہونر آزمائے تو تیر آزمائے ہم جگر آزمائے ہم نے تو گردنے رکھی حضور کے نام کے لئے ہوئی جس کا دل چاہے کوئی در سے کٹ لے یا کوئی در سے کٹ لے ہم نے گردنے حضور کے نام کے لئے رکھی ہوئی ہیں اور ہمارا امام بتا کر کیا ہے اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشتیں زنا حضرت امام عشق صدیقہ فرماتی ہے لَوَا مِرْزُ لَيْخَا لَوْ قَدْرَيْتُو فرمائے یا رسول اللہ آپ کا وطوحہ والا چہرہ اگر مصر کی عورتیں دیکھ لیتی نہ تو انہوں نے پھل کٹے تھے بے خیالی میں اور انگلیاں کٹی تھی اور وہ بھی عورتوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کا حسن دیکھ لیتی نہ تو اپنے گلوں پہ چھوڑیاں جان بجھ کر بچھلا لیتی تو انہیں پتہ نہیں لگتا اور اس لیے تو ہمارا امام کہتا ہے اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگوشتیں زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے کٹے ہیں کے نہیں کٹے بھائی چھانوے افراد ہمارے شہید ہیں بانوے واہ واہ بانوے ہم سارے قربان ہیں حضور کے نام پر یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں یہ تو بات ہی کوئی نہیں یہ تو اے تک گل ہی کوئی نہیں پنجابی سمجھ جو اے تک گل ہی کوئی نہیں چلے ہو اے گل دسو بھئی این کنیا کنیا کر کے تسی راڑ کے آؤ کٹے ہو کے سارے آؤ ہاں کٹے ہو کے آؤ پھر تسی بھی زور نہ آؤ تے پھر قرآن کہنے وہیں تاہودو ناہود وہیں تاہودو اس کا ترجمہ بھی سناتا جاؤں گا آپ نے بڑے ترجمے سنے ہوں گے امیر المجاہدین کا ترجمہ بھی سنے گا فرمایا قرآن کہتا ہے اگر تم شرارت کرو گے تو ہم جوتے تمہیں دوبارہ پھیریں گے وَاِنْتَاُودُ ناہود اگر تم شرارت کرو گے تو تمہیں جوتے دوبارہ پھیریں گے اور ہاں قرآن کہتا ہے وَاِنْتَاُودُ ناہود وہ کوئی اور ہے جو بھاگ گئے ہیں وہ کوئی اور ہے جو پریس کانفرنسے کر کے رو کر نکل گئے ہیں ہم نے تو کہا ہوا ہے آگ لگی اس جنگل کو اور جلنے لگے سپات کہہ لگے نا ایک رائی جدھرہ جنگل سے تو اس نے دیکھا کہ ترکھ کو آگ لگی ہوئی ہے تو اس نے دیکھا کہ اوپر پرندے بیٹھے ہوئے اپنے گھوصلوں میں بڑے آرام سے آگ لگی جنگل کو جلنے لگے سپات اے جی اڑو اڑو ارے پنچیو جب پنگ تمہارے ساتھ اے جی اس نے کہا پنچیو تم اڑ جاؤ تمہارے تو پر ساتھ ہے تم اڑ جاؤ یہ درکھ کو آگ لگی ہے اس نے کہا جناب پرندوں نے کہا اس نے کہا میوہ کھایا اس کا اور ناچ کی ہے سپات اس نے کہا حضور کے نام کے لنگر کھایا ہے بھائی حضور کے نام کے لنگر کھایا ہے حلوے کھایا ہے پریانیاں کھایا ہیں اب مشکل وقت آئے تو یہ کہیں کہ ہم باہر آ کر ملاد نہیں منائیں گے یہ تو نہیں ہو سکے گا نا بھائی ہم نے حضور کے نام کا کھایا ہے یہ سارے ہم جو جناب پیار دھو کر مجبب پہ پہ بیٹھے ہیں ہاتھ چمگا رہے ہیں نارے لگ رہے ہیں جناب پناہ ہو رہا ہے یہ سارا کوئی جزت ہے یہ پھول کی پتیاں یہ سارا کوئی درست رہا ہے یہ کس کے نام پر حضور کے نام پر یہ سارا کوئی حضور کے نام پر کیا ہے تو اب اس نے کہا اڑوڑو میرے پنچیو جب پنک تمہارے ساتھ اس نے کہا میعہ کھایا اس کا اور ناس کی یہ سپات اب تو ہمارا دھرم یہی کہ جل جانا ہے اس کے ساتھ ہم نے تو اپنے بڑوں سے یہ سکھا ہوا ہے ہم نے یہ نہیں سکھا ہوا کہ مشکل وقت آ جائے تو سر نیچے جھگا لینا بلکہ اہود کا میران ہو اور جناب سامنے جنگ کے شونے پڑھکنے والے ہو اور حضرت عبداللہ بن جاش حضرت ساتھ بن نبی بکاس سے کہیں جناب ہاتھ اٹھائیں دعا کریں انہیں کہا دعا کریں میں آمین کہوں گا حضرت ساتھ بن نبی بکاس پرواتے ہیں میں نے دعا کی یا اللہ آج بڑے تگڑے سے دشمن سے واسطہ پڑے حضور کے نام پر ہاں مشکل وقت آ جائے اندر نہیں بڑے تکڑے سے دشمن سے واسطہ پڑے صحابہ کی سنت یہ ہے جب مشکل وقت آ جائے اندر نہیں کہا یا اللہ آج بڑے تکڑے سے دشمن سے واسطہ پڑے پھر وہ بھی میدان میں نکلے میں بھی آؤں پھر یا اللہ تو مجھے قوت دے میں اس کو مار ڈالوں اس کو حلاق کر دوں اور پھر جناب اس کا مال غنیمت ضبط کر کے اسلام کے جناب نشکل سے آمیلوں حضرت عبداللہ بن جاش نے کہا آمین حضرت ساتھ بن نبی بکاس کہتے ہیں پھر حضرت عبداللہ بن جاش نے دعا مانگی ایسے یہ ہے تیرے سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر بردان عرب اور پھر حضرت عبداللہ بن جاش نے کہا کہ حضرت ساتھ بن نبی بکاس سے کہا میں دعا مانگتا ہوں آپ آمین کہیں انہوں نے کہا جی مانگے حضرت عبداللہ بن جاش نے ہاتھ اٹھائے کہا یا اللہ آج بڑے تگڑے سے دشمن سے بات سکڑے کہا پھر وہ بھی میدان میں آئے اور میں بھی میدان میں آؤں پھر کہا یا اللہ وہ مجھے شہید کر دے وہ مجھ پر غالب آج آئے وہ شہید کر دے مجھے کہا پھر وہ میرے مسرہ کر دے ناف کان آنکھیں نکال دے کاٹ نے سارا کچھ کہا پھر یہ سارا کچھ لے کر میں تیری بار گاہ میں آگا ہوں اور تو پوچھے عبداللہ بن جاش یہ ہوا کیا ہے تیرے ساتھ تو میں کہوں تو دے عفی کا وفی رسول کا اے میرے مالک میں تیرے اور تیرے حبیب کے نام پر یہ کٹا کر آیا یہ تو بات ہی کوئی نہیں یہ تو بات ہی کوئی نہیں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب اور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور حضور سے محبت بنا سوچے سمجھے یہاں بن دیکھے کا سودا ہے دیکھ دیکھ کر نہیں پوچھ پوچھ کر نہیں کہ جناب میں کروں یا نہیں کروں مجھے کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے یہاں بن دیکھے کا سودا ہے اور بن دیکھے کا سودا ہے اور ہے بھی بڑا کمال اور بابا جی کہتے تھے تو آیا نہ در سے کیوں بدنصیبہ ہاں حضور کے در پر نہیں آیا نا میرے حبیب کیا کرے ان دی نمازوں کو ہے جی عبداللہ بن عبیل یہ حضور کو چھوڑ کر بابا جی نے تطبیق کی تھی حدیث کی کہا جب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلمہ پر ستر کافے ٹوٹ پرے تیر تلوار اور نیزر بھالوں سے اہت والے دن این اس وقت میں مسجد نبی میں منافق نمازیں پڑھ رہے تھے منافق نمازیں پڑھ رہے تھے اور زور کی نماز پڑھ رہے تھے این اس وقت جب حضور پر حملہ ہوا اور وجہی دونہ وجہ کا نفسی دونہ نفسے کا صحابہ ستر شہید ہو گئے یہ نعرہ لگاتے ہوئے یا رسول اللہ آپ کے چہرے پر ہمارا چہرہ قربان آپ کے جان پر ہمارا جان قربان آپ کی ذات پر ہماری ذات قربان یہ نعرہ لگاتے ہوئے شہید ہو رہے تھے اور ادھر منافق حضور کو چھوڑ کر نمازیں پڑھ رہے تھے یہ میں بتانے لگا ہوں کہ حضور کو چھوڑ کر اگر کوئی جائے تو نمازیں پڑھنے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب عبداللہ بن عبی نے پیغام بھیجا اس نے کہا حضور آپ نے میرا نماز جنازہ پڑھانا ہے حضور نے نماز جنازہ بھی پڑھا دیا کرتہ مانگا تھا ایک دو دیئے دو کرتے دیئے اور جب تدفین ہو گئی اس کی تو اللہ تعالی نے جناب جبریل کو بھیج دیا فرمایا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ستر بار بھی اس کی بخشش طلب کریں ہم نے اس کو نہیں بل سے کیوں کہا یہ آپ کے ساتھ وفادار نہیں ہے یہ آپ کے ساتھ وفادار نہیں ہے اور ادھر سنیں ادھر وہ جو کہہ رہے تھے احسن حبالہ من شیطہ وقتہ حبالہ من شیطہ سالہ من شیطہ آد دی من شیطہ خود میں نمغالے نامہ شیطہ واتے نامہ شیطہ یャ celebrity بدر تو یہ کھڑا ہے اوہ تو یہ کھڑا ہے حکم دے گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے ہاں جی حکم دے بڑے سمندروں میں ڈال دے گئے حضرت شماس بن عثمان جب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے تجوین کی صحابہ کی تو حضرت شماس بن عثمان کی جب تجوین کی باری آئی تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شماس بن عثمان کے جنازہ نہیں پڑا جائے گا اس کو ایسے صرف کر دو صحابہ پریشان ہو گئے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے اوپر ایمان لاتا ہوا اللہ کی بہدانیت جناب ایمان لاتے ہوئے اللہ کی بہدانیت پر یہ دنیا سے گئے ہیں ان کی نمازیں جنازہ کیوں نے نہیں کہا میرے علاموں یہ بات نہیں ہے یہ بات نہیں ہے جب اہد کے مقام پر سارے کافر میرے طرف ٹوٹ پڑے تو شماس بن عثمان میرے گرد گھومنے لگا میرے گرد گھومنے لگا اور گھوم کے کوئی ہر تلوار تیر نیدہ اپنے جسم پر دیا اور میرے تک کوئی چیز نہیں آنے دی کہا جب اس نے اپنے نبی کی عزت پر ایسے پیرا دیا نا بجلی سے بھی تیز گھوم کر اللہ تعالیٰ نے جنت میں شماس بن عثمان کو وہ مقام عطا کر دیا ہے کہ نماز جنازہ پڑی جاتی ہے بلندی ہے درجات کے لیے شماس بن عثمان اس جنت کے مقام پر چلا گیا ہے کہ آگے کوئی مقام ہی نہیں ایک ہے حضور کو چھوڑ کر کوئی نمازیں پڑھ رہا ہے اور حضور نماز جنازہ کے لیے بھی اور جناز پرتے بھی دے دے سارا کو چھوڑ کر حضور کے دفاع میں لگے ہوئے ہیں کہا میرے حبیب اس کو وہ مقام عطا کر دیا ہے اب اس سے آگے جنت میں کوئی مقام ہی نہیں ہے یہ ہے تو آیا نا درتے کیوں بدنصیبہ ہزارہ رنگامت رنگین محمد یہ بات ہی اور ہے اور ہمارے امام نے تو بات ہی ختم کر دی ہے ہر چیزے آیا ہمارے امام تو پھر اہمتی رضا مدینے سے لوٹے مجدد کی سنت لے کر نہ کیوں نازہ ہوں اختر اہل سنت اپنی قسمت پر رضا مدینے سے لوٹے مجدد کی سنت لے کر کینیڈا سے نہیں ہاں نائم آئیت نہیں ہاں مدینے سے لوٹے مجدد کی سنت لے کر اور ہمارا امام کہتا ہے ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا لولاد والے ساہدی سب سے نے گھر کی ہے ہاں مولا علی نے واری تری نیز اور وہ بھی اصل جو سب سے عالی خطر کی ہے ہاں یہ امام کہہ رہا ہے مجدد کہہ رہا ہے کوئی نتوبتوں نہیں بات کر رہا ہے حافظہ اللہ علی نے واری تری نیند پر نماز اور وہ بھی اصل جو سب سے عالی خطر کی ہے بلکہ صدیق زار میں جان ان پہ دے چکے جان تو حفظ جان فروز غرر کی ہے ہاں افضل الفرائض ہے جان بچانا اور جناب سنہ صدیق اکبر حضور کی ذات پر جان قربان کر چکے ہیں آج ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ لبیت والے ہر وقت نامو سے رسالت کی بات کرتے ہیں ہر وقت دین کی بات کرتے ہیں ہر وقت خطر نبوت کی بات کرتے ہیں ہم نے اپنے بڑوں سے سکھی یہ ہے جن کے بڑے مقام شوط سے واپس آ گئے ہیں منافق وہ آج بھی اس نصر سے موجود ہیں اور جن کے بڑوں نے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب حجرت کے لئے چلے تو حضرت نعب سیدہ صدیق اکبر رسالت کی طریقہ ہے کبھی آگے نکل جاتے ہو کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں اور کہ یا رسول اللہ جب میرے دل میں خیال آتا ہے دشمن آگے سے نہ آجائے تو میں بھاق کیا 적이 آگے نکل جاتا ہوں اور کبھی جب خیال آتا ہے کہ دشمن پیچھے سے نہ آجائے تو میں پیچھے نہ نکل جاتا ہوں کبھی خیال آتا ہے دائیں سے کبھی بائیں سے میں اس ط erfahren میں اس طرق نکل جاتا ہوں مومن کی شان یہی ہے تو وہ وہاں پہنچ جائے یہ سنت سیزی کی ہے اور جب حضور کی عزت کا مسرہ آ جائے تو اندر وڑھ کے بیٹھنا یا مقام شعود سے نکل جانا یہ منافقوں کا طریقہ ہے اور یہ منافقوں کا طریقہ ہے اور مشکل دیکھ کر ڈیڑھ میز سے بھاگ جانا یہ منافقوں کا طریقہ ہے عاشقوں کا طریقہ یہی ہے یا رسول اللہ حکم کریں یہ تو یک کسر و کسرہ کے ساتھ جنگ چھڑ کے رکھیں گے حکم کریں پہرے غمات تک گھوڑوں کے جگر پڑھا کے رکھیں گے ہم کوئی قوم مزدہ ہیں جو کہیں جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو یا رسول اللہ ہم تو وہ آپ کے غلام ہیں طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو وہ سو جس نے پایا انہی کے جگر میں دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ عاشنائی کیا تو نے سہرہ نشینوں کو یکتا قبر میں نظر میں آزانے سہر میں عبال کرتا ہے زمین اور آسمان بھی منتظر رہے کہ کب حضور کے غلاموں نے آنا ہے اور کائنات کی ہر نظم اور بزم تبدیل کر کے رکھ دینے اور آج آج سے پہلے تو یہی سناتا ہے کہ یہ جناب منبکلیہا وقصائیہ وقومیہا ودسیہ ساری قومیں یہ مہم کی رہی ہیں یہ جناب کھانے کیلئے خجوریں بھی پوری رہی ہیں گٹلیاں چوس رہے ہیں لیکن کہا یا رسول اللہ آپ حکم دیں اور یاد رکھنا ہوں عبال کہتا ہے کہ حضور کی محبت کائنات میں ایسی چیز ہے اگر یہ مل جائے اور بندہ دعوے دار ہو جائے اور ہو سچا عاشق تو رب کر کے دکھاتا ہے یہ رب کی قانون قدرت پر ہے صحابہ نے جب دعویٰ کیا کہ یا رسول اللہ حکم دیں گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے اور عقبال کہتا ہے حدیث بھی کہتی ہے تاریخ بھی کہتی ہے آپ نے بھی سن رکھا ہے میں نے بھی سن رکھا ہے مصرد روایتیں یہی ہے کہ مسلمانوں کے پاس ایک گھوڑا تھا یا دو گھوڑے تھے بدر میں ایک گھوڑا تھا یا دو گھوڑے تھے اور کہتا ہے کون سے گھوڑے انہوں نے سمندروں میں ڈالنے تھے پھر خود ہی کہتا ہے حرکش کے مصطفیٰ سامانے اوس باہروں پر درگوشہ اتامانے اوس کہتا ہے وہ چھلیا جس سے دلوچ محبت رسول ہوئے نا کائنات کی ہر نعمت اس کی جن میں موجود ہوتی ہے اور یہ یاد اتنا حضور کی محبت میں صحابہ صحابہ نے یہ بات کی نا کہ حکم دے گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے یہ بات ایسے رہی نہیں پھر حضرت سات بن ابی وقاس کی قیادت میں گھوڑے سمندروں میں ڈال دیئے دریائے ججرہ میں گھوڑے ڈال دیئے اور صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت سات بن ابی وقاس اپنے باقی مجاہدوں کے ساتھ کمانڈروں کے ساتھ ایسے چلتے ہوئے جا رہے تھے جیسے عام بندہ گفتگو کرتا ہے دریائے سے اوپر گھوڑے اوپر چلتے جا رہے ہیں جب پار چلے گئے تو حضرت سات بن ابی وقاس نے موہ دریاں کی طرف کیا کہا سارا نشکر خریت سے آ گیا کوئی بندہ رہ گیا کوئی جانور رہ گیا کوئی گھوڑا رہ گیا انہوں نے کہا نہیں جی سارا نشکر پار آ گیا انہوں نے کہا کوئی چیز رہتی ہو بھیج میں دریاں میں رہ گئی ہو ایک مجاہد آ گئے انہوں نے کہا جی میرا ایک پیالہ ہے مٹی کا وہ میں نے منج کے ساتھ جناب رسی کے ساتھ اپنے گھوڑے کی سین کے ساتھ ڈٹکایا اس کے ساتھ میں پانی پیتا تھا وہ دریائے میں گر گیا ہے حضرت سات بن ابی وقاس پھر دریاں کے کنارے آ گئے کہاو دریائے ہم حضور کے غلام ہیں ہاں مولانا روم فرماتے ہیں ندک آبو ندک خاطو ندک گل فرمایا جب حضور کا بندہ غلام ہو جائے نا اور ہو سچا جائے تو ہوا بھی اس سے باتے کرتی ہے زمین بھی باتے کرتی ہے خاط بھی باتے کرتی ہے عرش بھی باتے کرتا ہے فرش بھی باتے کرتا ہے ہاں ہر چیز باتے کرتی ہے پانی بھی باتے کرتا ہے مٹی بھی باتے کرتی ہے تو حضرت سات بن ابی وقاس آ گئے اور نے کہاو دریائے ہم حضور کے غلام ہیں اور ہمارا حاکم ہمارا خلیفہ امیر المومنی حضرت فاروقی آزم ہیں حضرت جناب عمر ہیں ہمارا پیالہ واپس کر تو وہ صحابہ کہتے ہیں تھوڑی دیکھتے بعد وہ پیالہ جناب کنارے کے اوپر ایسے تیرنے لگ پڑا اور انہوں نے مجاہد نے اپنا پیالہ واپس نے لیا اور انہوں نے کہا چلو جی چلیے اور یہ تو ہے نا صحابہ کی بات صدیوں بعد غلام ہو اور وہ یہ دعویٰ کر دے انہاں ہی رونا انہاں دیا نصرہ ہی رونا وہ تو صحابت ہے نا وہ تو ان اللہ نظر فی قلوبے لے بات اللہ نے عزل میں سب کے دلوں کی طرف دیکھا اپنے حبیق کے غلاموں صحابہ سے زیادہ پڑھ کر پاکیزہ کسی کے دل نہیں پائے وہ تو وہ ہے نا وہ تو مٹھ جو دیں اور ہم بہت پہار کا سنا برابر خرش کریں تو برابر نہیں ہو سکتا وہ تو اتنی شانوں کے مالک ہیں صدیوں بعد غلام ہیں اور کہاں اے نا بھی رونا انہاں دیا نصرہ نے بھی رونا اور انشاءاللہ محمد عربیدہ دین دخست ہوتے ہونا انشاءاللہ اور موسیقی 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 اور اور زندہ بات زندہ بات زندہ بات تاجدار ختم نبوت یہ ضروری ہے یہ یاد اکھنا اسلام بندے کھڑکا کے لیتا ہے کھڑکنانا سمجھتے ہیں اسلام بندے کھڑکا جیسے پرانے زمانے میں ہماری مائیاں جو تھی نا وہ بزار سے کھڑے لینے جاتی مٹی کا برطن لینے جاتی ہنڈیا لینے جاتی تو وہ ایسے کھڑکا کے لیتی تھی کئی سراغ تو نہیں کئی کچھا تو نہیں کئی جنہاں زیادہ پکاؤنے سے جنہاں پھٹ تو نہیں کیا وہ چیک کرتی ہیں تو اسلام بھی بندے کھڑکا کے لیتا ہے کچھے بندے نہیں نا 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 تہاد ہاکش کے احمد بندگانے چیزہ ہے خدرہ ہاں پہ شرازی کہتا ہے کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اپنے حبیب کی معفت نہیں دیتا چن چن کے دیتا ہے غازی المتین کو چن کے دیتا ہے ممتاز قادری کو چن کے دیتا ہے مجردد الفسانی کو چن کے دیتا ہے امام محمد رضا بریل بھی کچھ ان کے دیتا ہے امیر المجاہدین کچھ ان کے دیتا ہے تم شکر کرو سلاوتی نیوبی کے زمانے میں بھی نہیں تھے اگر اس کے زمانے میں ہوتے تو اس نے تمہیں ہتین میں لائے لے کے جا کر تم منافقوں کی کرتے ہیں پہلے ہوتارنی تھی کیوں ہے منافقوں میں نے پوری امت مسلمہ کو داؤ پر لگا دیا ہر چیز داؤ پر لگا کر بیت المقدس کی ازادی کے لیے میں نے اپنی ساری زندگی وقت کر دی اپنی پیٹ اپنی پیٹ جو ہے پسٹر پر سکون سے نہیں لگا سکا اپنے جناب ہمیشہ کھوڑے کو پرسوار رہ کر بیت المقدس کی طرف جاتے رہا آج تمہیں امن کی یاد آگئی ہے لیکن وہ جو اقبال نے کہا نا کافر کی موت سے بھی نردتا ہو جس کا دل جس کو پتا ہی نہیں ہے محمد عربی کی تلوار ہے کیا محمد عربی کا دین ہے کیا اور آج بیٹھ کر امن 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 میں نے کہا ہم امن کی ضرور بات کرتے ہیں ہم امن کی بات اس وقت کرتے ہیں جب بلال کعبے کی چھت کے اوپر ہو جب جناب بلال اکشی کعبے کی چھت کے اوپر ہو اور جب حضرت بلال جناب مکہ کی گلیوں میں مارا جا رہا ہو پھر ہم امن کی بات نہیں کرتے ہیں پھر تو ہم امیہ کو پدر میں لے جا کر دو ٹکڑے کرنے کی بات کرتے ہیں حضرت فاروق عاظم کے زمانے میں جب جناب فاروق عاظم بیت المقدس کی شابیہ لینے کے لیے گئے نا تو رستے میں حضرت ابو عبیدہ بن جرہ امین و حاضر امم اس امت کی امین اور حضرت خالد بن ولید خالد و سیف من سیوف اللہ اور دونوں آئے حضرت فاروق عاظم کو آگے سے لینے کے لیے تو رستے میں ایک نیر آگئی بیت المقدس کی فتح کے موقع پر نیر آگئی تو حضرت فاروق عاظم نے اپنے موزے اتارے اور ایک موزہ اتار رکھ لیا تو حضرت ابو عبیدہ بن جرہ نے کہا کہ جناب سامنے عیسائیوں کے بڑے بڑے پوپ کھڑے ہیں بڑے بڑے رواسات کھڑے ہیں ان کے بڑے بڑے عالم کھڑے ہیں اور ان کے بڑے بڑے پادری کھڑے ہیں جناب راہب کھڑے ہیں تو یہ آپ نے کیا کیا ہے یہ جناب موزے اتارے رکھ لیا ہے تو حضرت فاروق عاظم نے کہا اس سے کیا ہوتا ہے انہیں کہا جی اس کی اچھا نہیں لگتا آپ کے منصف کے بطابق تو حضرت فاروق عاظم نے جو الفاظ کہنا ہے فرمایا فرمایا ابو عبیدہ بن جرہ فرمایا ابو عبیدہ ہم وہی قوم تھے جو بھیڑ اور بکریوں کو پانی پلانے پر آپس میں تلواریں نکال لیتے تھے آج دیکھو محمد عربی کے جناب غلامی کا پٹا گھلے میں آ گیا ہے آج حضور کی نصبت ملی گئی ہے آج اپنے اطلاع قبول کر لیا ہے آج دیکھو ہمیں جناب دنیا کی ہر چیز ہمارے قدموں میں آ رہی ہے بس مسئلہ یہی ہے کائنات میں حضور کا در چھوڑ کر کوئی عزت تلاش کرنے جائے گا تو یاد رکھو اس کو عزت تو نہیں ملے گی آئی ایم ایف کے دروازے پر زلت ضرور ملے گی عالمی بینک کے دروازے پر زلت ضرور ملے گی اور وہ لوگ میں پچھلے دنوں سن رہا تھا میں نام لے تو نہیں لینا چاہتا تھا لیکن بات اب آگئی ہے ذہن میں وہ سابقہ وزیراعظم پاکستان جو متبادل کے طور پر آیا تھا نواز شریف کے بعد خاکان عباسی شاید خاکان عباسی وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جناب فیض آباد میں یوں ہو گیا یوں ہو گیا میں کا فیض آباد میں کچھ نہیں ہوا حضور کی ختم نبوت کے اوپر پیرا ہوا لیکن مجھے یہ بتا فیض آباد کا درد ہے یہ بتا کہ پتلون کس کی امریکن ائرپورٹ پر اتری تھی جس کی پتلون امریکن ائرپورٹ پر اتری ہوئی ہو وہ بھی قوم کو مو دکھانے کے لائق ہے ہاں اگر تشدد سے اتری ہوئی ہو تھی اگر کسی حریت کے نام پر اتری ہوئی ہو تھی تو پھر پتلون کیا پھر تو جسم کا تار تار بھی ہوتا ہم کھڑے ہو کر شروع کرتے ہیں کہ یہ پاکستان اور یہ اسلام کے نام پر کٹ کر آیا ہے لیکن افسوس کہ جناب ملک و قوم کی دولت جوٹنے والے کرپشن میں جناب جلے تکڑے ہوئے لوگ ان کو تکلیم آج دار ختم نبوت کی جناب عزت پر اور حضور کی ختم نبوت پر پیرا دینے کا ہے تو میں نے تو بڑے کہا تھا کہ ختم نبوت ایسا ہمار کا ہے نہ جس کو ہم بھولیں گے نہ ہمارے دشمن بھولیں گے اس کا درد تا صبح قیامت جاری رہے گا اور اس کا چشن محمد عربی کے غلام تا صبح قیامت مناتے رہے گے اور ایسے ہی نہیں ایسے ہی بات چوہتر میں ہمارے بڑوں نے قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ مدنی صدیقی نے جو قادیانیوں کا بجائد ملت علامہ عبدالستان خان نیازی نے حضرت پیر سید شاہ تراب الحق قادری نے اور بڑے بڑے زعامان نے یہ جتنے بھی بڑے بڑے ہمارے لوگ تھے انہوں نے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب یہ جتنے بھی بڑے پیر جناب حضرت پیر میرے شاہ صاحب سے یہ ختم نبوت کی تاریخ چلی اور آگے تک آئی انہوں نے چوہتر میں جو قادیانیوں کا نات کا بند کیا تھا نا انہوں نے ایک سراخ کرنے کی کوشش کی لیکن باب رزوی نے جو اٹھی دی ہے نا اب قیامت تک مرزائیوں اور ان کے ہم نواوں کو درد اٹھتے رہیں گے اور بابا جی کہتے تھے پیڑا ہور تھے پھکیاں ہور ہم تمہارا درد سمجھتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اور یہ یاد رکھنا کہ اگر تمہیں زیادہ تکلیف ہے تو تم گنڈا سن بارڈر کراس کر جاؤ یہ پاکستان ہمارے بڑوں نے مرزائیوں کے لیے نہیں لیا یہ پاکستان ہمارے بڑوں نے لبرالزم اور کیمونزم اور سوشلزم کے لیے نہیں لیا یہ ہمارے بڑوں نے پاکستان بناتے وقت یہ نالا لگایا تھا کہ بٹھ کے رہے گا ہندوستان بلد رہے گا پاکستان اور پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا اور ابھی کئیوں کو بڑی تکلیف ہوگی اور میں نے کہا انشاءاللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تمہاری اس تکلیل میں مزید اضافہ ہی کرتے رہیں گے ہاں یا تو تم بندے کے پتر بن جاؤگے یا تم اپنے جہاز اور تیارے لے کر اس ملک سے تفاہ ہو جاؤگے یا صرف راج محمد عربی کے غلاموں کا ہوتا اور کہتے ہیں اقلیتوں کے تحفظ میں نے کہا کرو اقلیتوں کا تحفظ آج تک تم نے تماشا لگایا ہوا ہے تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ بہت بھولے ہیں لبیک والے ہمیں ساری باتیں معلوم ہیں جتنی تمہیں نہیں پتا اس سے زیادہ ہم جانتے ہیں بلکہ وہ تو کجا ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تم سے زیادہ جانتے ہیں باتیں ساری تم کیا سمجھتے ہو کہ ہمیں پتا نہیں ہے ہم ساری جانتے ہیں کہ چرش کی دواروں کو آگ لگا کر باہر سے ڈالن کون بڑھوڑتا ہے چرش کی دواروں کو آگ لگا کر اور جناب عیسائیوں کو گھروں کو خود آگے لگوا کر ان کو پاسپورٹ اور ویزے کون دلواتا ہے پھر کس کس کے بچے ان ویزوں کے اوپر باہر لندن کی اور یورپ کی اور چرمنی کی اور کینیڈا کی سہرے کرتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو ہمیں پتا نہیں ہے پتا سارا ہے سردار لو کی تیا دا ہاں پتا سارا ہے سردار لو کی تیا دا ہم چک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں بابا جی کہتے تھے اسی شرمیں مارے اندر وڑے توسی سمجھا میں ہی میں ہم اس لیے چک کر کے بیٹھے ہیں کہ یہ وطن ہمارے بڑوں نے بنایا ہے اور یہ وطن ہمارے بڑوں نے بناتے ہوئے دس لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں بتائے کس کے باپ نے قربانیاں دی ہیں یہ تو سارے انگریز کے گماشکے تھے انہوں نے ہمیشہ مخبریاں کی ہیں وہ تو ہمارے بڑے تھے بتائے کس کے باپ نے یہاں پاکستان بنتے وقت دربانی دیا تھی تم نے تو ان کی اولادوں کو ہمیشہ کبانے کی کوشش کیا ہے لیکن وہ وقت چلا گیا جاگ اٹھے ہیں اے لے سنت دور اٹھا یہ نعرہ ہے دور ہٹو دشمن ملت پاکستان ہمارا ہے ہاں پاکستان ہمارا ہے ہم بارس ہیں پاکستان کے تمہارے بڑے تو تس دس روپے پر مجاہدین جنگی ازازی کی محفریاں کرتے رہے اور بڑی پال مربع بنتے رہے اور انگریزوں کے کتے نے لاکر ان کی چاپلوسیاں کرتے رہے وہ تو ہمارے بڑے تھے جو بھانسی کے بھندوں پر بھی جھولتے رہے اور ایک ایک جنسی ان تین سو بھانسیاں لے کر بھی کہتے رہے بلکہ سائی سال انگریز کی جناب پشکت والی جیل گزارتر بھی اور جناب پھر جسم پر اس لیے پھروا کر ان کے اندر نمک اور مرچے پھروا کر بھی کہتے رہے نئے چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا جو پڑے گا صاحبِ لولاق کے اوپر طرور آگ سے محفوظ اس کا تن بنن رہ جائے گا اور سب پناہ ہو جائیں گے کافی ولیکن حشد تک ناتِ حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا یہ وہ سخن ہے جو آج بھی ان کے اولادیں گولیوں کی بجھاڑ بر بھی ادا کر رہی ہیں بمبو کی جناب سائے میں اور جناب بمپارٹمنٹ اور جناب خودکش حملوں کے سائے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم سے یہ چھڑواتے ہوں بھولے نہ مرتے مرتے آدابے گوئے جانا میں جب وہ منظر دیکھتا ہوں ملاز شریف علا میرا کلیجہ ایک طرف سے تو پھٹتا ہے کہ یار اتنا بڑا ظلم ہوا ایک طرف سے میں جب دیکھتا ہوں کہ وہ جناب اس ظلم اور فروریت اور جناب اتنے ظلم اور کہہ کے بعد بھی خون تلالوت پوری زمین کے بعد بھی ہر چھٹڑے اٹھنے کے بعد بھی ایک بندہ وہاں کھڑا ہوگا کہہ رہا ہے لبے لبے یہ تو چشم فلک نے نظارہ نہیں دیکھا ہوگا کہ لوگ تو پٹاخا چلنے سے ایک پائر چلنے سے لوگ مجمع دھوڑ کے بھاگ جاتے تھے وہاں بم پھٹا اور وہ بھاگا نہیں بلکہ کہا تھا حضور یہ تو مصرح کوئی نہیں ہم پھر آذر یہاں بھی آذر کل حشر میں بھی آذر قبر میں بھی آذر حضور آپ کے نام پر ہم آذر ہم سب جانتے ہیں کہ چرچوں پر آئے روز یہ جناب ہم نے کروا کر کون کس کو خوش کرتا ہے پھر کون کس کو ویزے دلواتا ہے پھر کس ڈی سی اور ای سی کی پرموشن ہوتی ہے پھر وہاں پہ رہنے والے جناب سیکیورٹی کرنے والے کن اداروں کو مزید ایڈ اور ڈالر ملتے ہیں یہ ساری فلکاریاں ہم جانتے ہیں اور پھر خود کو کون گولیاں اور خود کو زخمی کر کے پھر کہانیاں گھڑ کے بین الاقوامی ویزے اور جناب وہ بین الاقوامی ایمبیسیوں میں جا کر اپنے ویزے پکے کرواتے ہیں یہ ساری باتیں ہم جانتے ہیں لیکن ہم اس لیے چھپ رہتے ہیں کہ یہ وطن ہمارا ہے وہ ہم پیٹ سے کپڑا اٹھائیں گے کہ تو ننگے بھی خود ہوں گے لیکن یہ یاد رکھو کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم لپیک کے بارے میں بیٹھ کر اندر بھگواس کرو اور ہم یہ پرتاش کرنے لپیک والے نہ شرپسند ہیں نہ جناب دہشتگرد ہیں ہاں ہم حضور کی عزت کے پیرے دار ہیں اگر ختم نبوت پر پیرے داری دینا اگر نامو سے رسالت پر پیرے داری دینا اگر دین کی عبادت کرنا شرپسندی ہے اور دہشتگردی ہے یہ شرپسندی ہم ہر بار کریں گے سو بار کریں گے سرے بازار کریں گے اگر وقت آیا سرے دار بھی کریں گے انشاءاللہ اور یہ کام ہم نے اپنے بڑوں سے سکھا ہے ہماری لائن پڑی پہنے آپ نے بتایا نا جناب سکھنا شدی کے اوپر والا باقیہ اسی لائن سے چلتے ہوئے جناب فاروق عظم تک پھر جناب عثمان غنی تک پھر جناب مولا کائنات تک پھر جناب عثمان کریمین تک پھر اشرا مباشرہ تک پھر بدر والوں سے عود والوں سے خندق والوں سے مراسق والوں سے مستقلق والوں سے سبوک والوں سے پتہ مکہ والوں سے ہوتے ہوتے پھر آگے چلتے ہوتے سلسلہ چلتے ہوئے جناب امام عظم ابو حنیفہ تک پھر امام محمد بن حنبل تک امام شعفی تک امام مالک تک پھر وہاں سے چلتے ہوئے چلتے ہوئے حضرت مجددل فسانی تک پھر امام محمد رضا پرینبی تک پھر امیر المجاہدین تک ہماری لائن پڑی چیزی ہے ہمیں پتا ہے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا کہتے ہیں من مانی مذہب کی تشریح نہیں کرنے دیں گے میں نے کہا جس کو کلواللہ نہیں آتی وہ ہمیں تشریح بتائے گا جس کو کلواللہ شریف نہیں پڑنی آتی ایک تو ہے بندہ بھول جائے جس کو بار بار تہرانے سے بھی نہیں آتی وہ ہمیں بتائے گا کہ اسلام کیا ہے اسلام ہم نے پوچھنا ہے تو علامہ اقبال کہتا ہے دین اگردت بختہ بے آدابش دین بغیرہ صحبت اے عربابش عبال کہتا ہے دین ان خوشکوں سے جاگے نہ پوچھیں ان جناب جن کی دان شفرنگی ہے ایمان زنناری ہے ان سے جاگر نہ پوچھیں ان کو کیا پتہ ہو کہتا ہے دین پوچھنا ہے تو داتا علیہ اجویری سے پوچھیں کہتا ہے دین پوچھنا ہے تو حضرت خاجہ اجمیری سے پوچھیں کہتا ہے دین پوچھنا ہے تو یارویہ لپیر پیر سید عبدالقادر جلانی سے پوچھیں غوث پاک سے پوچھیں اور کہتا ہے ان خوشکوں سے نہ پوچھیں دین ہے کیا کہتا ہے مغز قرآن روح ایمان جانے دین از خوبے رحمت اللہ العالمين تم بتاتے ہو دین کیا ہے میں نے کہا چھوڑ مولویوں کی بات مولویوں سے نہیں پوچھتے دھاڑی ملدے درویش سے پوچھ لیتے کہ دین کی تشریح ہے کیا کہتا ہے مغز قرآن کہتا ہے قرآن کا مغز مغز قرآن روح ایمان کہتا ہے ایمان کی روح دین جانے دین تین کی جان وہ کہتا ہے سارا حضور کی ذات ہے حضور کی محبت ہے سارا کچھ اگر یہ سمجھ لیا تو تین سمجھ لیا اگر اس سے بیگانہ رہا تو پھر تیرے اور اپو چال میں اور اپو لاپ میں کوئی فرق نہیں ہے یہ ہے حضور کی محبت اب 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 بڑھتا ہے شوق ان کی نہیں نہیں سے بڑھتا ہے شوق علامہ وارث اختر القادری پر مارے ہیں ابھی چلنے دو اور ان کو تھوڑا سا ہے کہ بھئی ابھی جناب صبح پھر جلسے ہیں کال پھر جلسے ہیں وہ مکتب اشک کے دستور نرالے ہیں میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات سناتا جاؤ آج بڑے بڑے دنوں بعد یاد آئی امیر المجاہدین اپنی حیات مبارکہ میں لاور چبر جی کے پاس میں یہ بتانے لگا ہوں کہ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحبِ فرو عشق حیصلِ حیات علامہ وارث میں بڑا کمال بند بند ہے مسجدِ قرطبہ کے ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مرد خدا کا عمل عشق سے صاحبِ فرو عشق حیصلِ حیات موت ہے اس پر حرام عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے کھام عشق کی تقویم میں اثرِ روان کے سوا اور بھی زمانے ہیں جن کا نہیں کوئی نام عشق طبِ جبریل عشق دلِ مصطفیٰ عشق خدا کا رسول عشق خدا کا کلام عشق امیرِ جنود عشق فقیحِ حرم عشق ہے ابن السبیل عشق ہے ہزاروں مقام عشق کی گرمی سے پیکر کو لیتا ابناک عشق ہے سہباِ خام عشق ہے آقا سلکرام عشق مدراب سے نغمہِ تارِ حیات عشق سے نورِ حیات عشق سے نارِ حیات میں آپ کو یہ اقبال کے اس مصرے کی مطلب سمجھانے لگا ہوں کہ اقبال نے کھا کیا ہے کہتا ہے یہ عشقی ہے سارا کچھ اقبال ہے کیسے بابا جی چبرجی کے قریب ایک پروگرام میں جانے لگے تو جہاں پروگرام تھا وہاں قریب ایک اصطراللہ وہ لوگ ایک جناب پارٹی تھی وہ بیٹھ کے روزانہ شراب پیتی تھی روزانہ اللہ تعالیٰ ماہ فرمائے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی میں بتایا لگوں بھے کیسے وہ روزانہ بیٹھ کے وہاں شراب پیتے تھے ساتھ ہی بابا جی کا پروگرام آ گیا تو وہ خود بات سنا رہے ہیں وہ نے کہا جناب ہم نے یہ پروگرام بنا لیا بھئی آج نہیں پی نہیں پی آج ہم نے بابے کے تقریر سننی ہے آج شراب نہیں پی نہیں آج بابے کی تقریر سننی ہے کہتے ہیں وہاں بابا جی نے تقریبا ڈیڑھ گھنٹہ تقریر کی پہنے دو گھنٹے اور کہتے ہیں کہ بس تخیر ہی ہو گئی وہاں ہر جگہ تخیر ہو جاتی تھی ذرا ان کو بھی تھوڑا سا اب وہ جب تقریر سننی تھا صبح ان کے جو باقی دوستیں جو نہیں آئے کچھ آئے اور کچھ نہیں آئے جو دور پی نہیں آجے تھے انہیں کہا ہاں بھئی راتی کسی پیتی نہیں کی بڑھیا انہیں کہے جو راتی پیتی جو رات کو پیتی ہے نا اس کا جو ملعہ ہے وہ اور اب علامہ صاحب کہہ رہے ہیں پجابی پجابی میں کہا یار جڑی آج پیتی ہے اور راج کے پیتی ہے جڑی آج پیتی ہے نا اے جڑی پہلے پیتی ہے انہوں نے کہا جو پہلے پیتی ہے نا اس کا نشہ تو تھوڑی دیر بعد اتر گیا ہے جو آج بابے میں پیلائی ہے نا وہ کیا کر گیا ہے اس کا نشہ مرنے کے بعد بھی نہیں ہوتی یہ ہے بات علامہ اکبال نے کہا مرد خدا کا عمل عشق سے صاحبِ فروں اور انہوں نے کہا رات زائع نہیں گئی پہلے رات میں پیتے تھے راتیں زائع ہوتی تھی انہوں نے کہا آج رات جو پی ہے نا وہ زائع نہیں گئی اس کا نشہ تو یہ چڑھا ہے کہ اب یہ مرنے کے بعد بھی نہیں ہوترنے والا اور ببا جی نے اسی پروگرام میں کہا تھا کہ جناب حضور کی محبت کا تو وہ نشہ ہے جو ایک جام پی لے یہ مرنے کے بعد بھی نہیں ہوترنے اب مرد خدا کا عمل کہاں اشارہ کر رہا تھا اور کیا پلٹ رہی تھی اور بابا جی نے وہاں پڑھا میرے رشاہ صاحب کا پیتی بھج کے وہاں خراب ہوئے پیتے بعد شراب خراب ہوئے سرشارتے تے بیتاب ہوئے انہا خونیاں مستنے گاہاں نال کیتی غمہ وچ گلتان ہوئے اندر یاد سجڑ مستان ہوئے حیران تے بہو پرشان ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ پیر میل شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ حضور نے وعدی ہمراہ میں ایک چلک دکھائی اور اتی فسرام انتلاتی ہی وشتب بدا میں مغفرتی ہی فسکرتو ہنا من نظرتی ہی نینہ دیا خوجان چچڑیا پیر میل شاہ صاحب فرماتے ہیں علمی لدنی کے مالک کہتے ہیں حضور نے وعدی ہمراہ میں ایک چلک دکھائی کہا جو کچھ پڑھا لکھا تھا سب بھول گئے ہاں پڑھا لکھا سب بھولا رہی انہوں نے کہا چو کچھ پڑھا لکھا تھا سب بھولا ہے ہاں جی اکنام سجن داکھا رہی انہوں نے کہا ایک حضور کی جنات یاد رہ گیا کاف گیسو ہاتہن یاک عبرو این سات کاف ہا یا این سات ان کا ہے چہرہ نور کا انہوں نے کہا سب کچھ بھول گئے بس بابا جی کہتے تھے یہ وہ نشہ ہے جو مرنے کے بعد دنی ہے اگر مرنے کے بعد ختم ہو جاتا تو امام الحرمین امام ابو المالی آپ ستر سال اسی سال حرمین کی امامت کی اور جب قبر میں جا پہنچے تو منکر نقیر آگئے کہا جناب مر ربو کا تو حضور کے علاموں کی شانہ لے دیں فرمایا مرنے کے بعد دیئے نشہ نہیں اترنا انہوں نے کہا مر ربو کا آپ نے سفید داڑی پکڑھنے آپ نے فرمایا اسی سال رب رب بتا دا رہو تم مجھ سے پوچھنے آگئے ہو کہ رب کون ہے اور بابا جی فرما جاتے ہیں ہمارے غافظ صاحب سے قصور والے وہ غازی مدین کی قبر پر چلے گئے انہوں نے مراقبہ کیا کشف قبورت ان کو حاصل تھا انہوں نے مراقبہ کیا انہوں نے کہا غازی صاحب منکر نقیر آئے تھے انہوں نے کہا جی نہیں آئے انہوں نے کہا جی کیوں انہوں نے کہا آگئے انہوں نے کی پوچھنا سی کہ غازی دس دنیا بتاؤ دنیا میں ان کے بارے کیا کہتے رہتے تھے تو اس نے کہنا تھا گلے میں پھندہ دوزال کر رہے ہوں اور بتاؤ کیا کہتا رہا تھا اور ایک بات یار مجھے بتاؤ ہماری تقریب کا حاصل ہی یہ بات ہے آپ نے لبیک کا نعرہ لگانا ہے اور ہمارے آنے کا مل پڑ جانا ہے آنے کا مل یہ کہا ہے کہ حضور کے غلام محبت کرنے شروع کر جائے کیا مل ہے مجھے یہ بتاؤ کہ ہر کوئی فیدا ہے برد دیکھیں یہاں بابا جی نے نعرہ دے دیا ہے ہر کوئی ایسے لگاتا ہے اور جب سامنے ایسے شبیح لائے جائے گی جب سامنے لائے وہ شبیح سے یہ دیوالا تو میں پکار اٹھا سرور کو ہوں کہ مالک و مولا کو ہوں تجھے اور باغ خلیل کا گلے زیبا کو ہوں تجھے اور تیرے تو بس ایب تنائی سے ہیں بری ایراہو میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے وہاں جب یہ پوچھا جائے گا بتاؤ ان کے بارے میں کیا کہتے رہتے ہو تو دنیا میں بندے کے ہر کوئی پھتا ہے بندے کے دیدار کا عالم کیا ہوگا اور بابا جی کہتے تھے ہم وہاں کہیں گے ذرا رک جاؤ ہونے ہو آ جانا ہاں ذرا رک جاؤ ہونے ہو آ جانا اس کا مطلب یہ ہے ذرا رک جاؤ ابھی میرے آقا مولا آنے والے ہیں جے ہو آ گیا تو میں دست جانگا انہوں نے کہا جب حضور آ جائیں گے تو تمہیں سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے وہ کیسے ملیں گے ہمارا امام بتاتا ہے قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں اور گر فرشتے سار اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ فرشتوں پائے ناز سے میں چھو کر اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس در ربعہ کے باستے اور پھر منظر یہاں تک نہیں رہنا یہ تو قبر کا منظر ہو گیا نا تو ہمارا امام بتا کر گیا ہے فقط اتنا سبب ہے انہیں قاضے بزم معاشر کا فقط اتنا سبب ہے انہیں قاضے بزم معاشر کا کہ شانِ محبوبی دکھائی جانے والی حضور جو آپ کے بعد دنیا میں آئے ان کو تو پتا ہے کہ آپ امام علمبیاء ہیں خاتم علمبیاء ہیں یا رسول اللہ اس سے پہلے کی بڑی قومیں جناب بٹ گئی اور مٹ گئے بڑے بڑے لوگ آئے گزر گئے ان کو کیسے پتا لگے گا تو میرے اللہ نے قیامت کا دن ایسی لیے سجایا ہے کہ حضور کی شان دکھانی اور دکھانی کیسے ہے تہے عشق سجدے میں سر کو جھکایا بکھر کر کے ظلفوں نے یہ رکھ لیا یہ کہہ کر خدا نے پیارے کو اٹھایا پیارے تیرے گیسو کیا مانتے ہیں یہ سنکہا مصطفانِ الٰہی کہتی ہے میرے گیسووں کی سیاہی کہ سیابقت امت کی کرتے رہائی بس میرے گیسو یہی مانتے ہیں اور جب یہ رہائی ہو جائے گی تو پھر بابا جی کہتے تھے ہم سوئے حشر چلیں گے شاہِ ابراد موسیقی